اپنے پریوار سے اپنے سبھی کو باہر کرنا ہے پہلا جو سفید جہر ہے چینی اور چینی سے بنی وستویں ہمیں چینی اور چینی سے بنی وستویں بلکل نہ کھانا ہے نہ یوز کرنا ہے نہ یوز کرنے دینا ہے دوسرا جو سفید جہر ہے سفید نمک وائٹ نمک دوستوں جو چینی اور چینی سے بنی وستویں ہیں وہ ہمارے بلڈ کو گندہ کرتی ہیں گاڑا کرتی ہیں کولیسٹرول اور ٹرائیگلسرائیڈ بڑھاتی ہیں پینکریاس کے اوپر لوٹ ڈالتی ہیں اس لئے اس کا ہمارے سریر میں کوئی یوز نہیں ہے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سریر میں اس کا کوئی یوز نہیں ہے لیکن ہم اس کو خوب دبا کے یوز کر رہے ہیں کوئی ایک گرام چینی کی ضرورت نہیں دوستوں لیکن ہم لوگ بہت زیادہ اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کو یوز کرنا جیسے ہی آپ کم کریں گے آپ کا سریر بیماریوں سے باہر نکلنا شروع ہے دوسرا سفید جہر ہے وائٹ نمک یہ آپ کے جتنی بھی آرٹریز اور وین سے ان کو کمجور کرتا ہے ویک کرتا ہے آپ کے ہارٹ کو ویک کرتا ہے یہ بلکل ہمیں وائٹ نمک کو یوز نہیں کرنا چاہیے اس سے ہمیں وائٹ کرنا ہے تیسرا جو سفید جہر ہے دوستوں میدہ اور میدہ سے بنی چیزیں میدہ میدہ میٹھ ٹھنگ جو چیزیں میدہ ہے لے ہی آپ نے سنا ہوگا میدے کا یوز کس چیز میں کیا جاتا ہے لے ہی میں لے ہی ہوتی ہے پیپر چھپکانے اور اس طرح کے لفافے بنانے کے کام میں آتی ہے ہم اس میدہ کے تمام پروڈکٹ بنا بنا کے کھاتے ہیں میدے کی جو قوالیٹی ہوتی ہے وہ پیٹ کے اندر آتوں میں جا کے چھپکنے کی قوالیٹی ہوتی ہے اور ہم اس کو کھا لیتے ہیں ہماری آتوں میں جا کے چھپکتا ہمارے پیٹ کو خراب کرتا ہے تو آپ کو میدہ اور میدہ سے بنی وستوں کو بلکل ٹچ نہیں کرنا ہے اگر سواست اچھا رکھنا ہے اور چوتھا جو خطرناک سفید جہر ہے گھی تیل میں چھنی وست ہوئیں میں ابھی کل سن رہا تھا انڈیا کے ڈیلی کے ایک بہت اچھے ہارڈ کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے دوستو پانی میں کھانا بنانے کے بارے میں بتایا بولے تیل کا ہمارے سمیر کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگ اتنا تیل کا استعمال کیوں تیل دوستو کیول دیکھنے میں اچھا لگتا سبجی میں نانویج میں کہیں پہ جب تیل کو ڈالتے ہیں تو اس کا کوئی سواد نہیں ملتا ہے کیول وہ دیکھنے میں اچھا لگنے لگتا ہے اور ہماری مانسکتہ بن گئی ہے تیل کھانے کی اس میں ہم تیل کو کھاتے ہیں تیل کی ہمارے سرین کو بلکل ضرورت نہیں ہے تو یہ چار سفید جہر ایسے ہیں جس میں پورا ہمارا کھان پین ہوتا ہے اور اس کو ہمیں اوائیڈ کرنا کیول ایک کارن ہے کہ ہم لوگ جن چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں دوستو تو آج سے آپ کو پتا چل گیا ہے ان چیزوں کو اوائیڈ کرنا ہے اب نمبر ون آتا ہے ہم نے چار چیزوں کو اوائیڈ کر دیا اور جو تین فارمولا سواست کے لیے بتایا جا رہا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے اور لائف ٹائم سواست جیون جینا ہے دوستو فارمولا نمبر ون ایکسرسائز ایکسرسائز کے لیے کمپنی نے آپ کو دو پروڈکٹ دیئے ہیں بی سی ایم اور ہیڈ کیا اس کا جوردست طریقے سے استعمال کریے تیلی یوز کریے پوری فیملی کو یوز کرائیے اور دوسرا فارمولا ہے ڈیٹاکسی فیکیشن ڈیٹاکسی فیکیشن پہ آج ہم چرچہ کریں گے یہ باڈی کا بہت ہی اہم پارٹ ہے ڈیٹاکسی فیکیشن کے لیے فرینڈ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں روز صبح ایک لیٹر گرم پانی پینا ہے یہ بلکل نارمل ویکتی گریب ویکتی سبھی لوگ پی سکتے ہیں اگر گاؤں روریل ایریا میں پانی کو عبال کے ہلکا گنگنا رکھیں تب پیئیں پینے کے پانی سے تمام پیٹ کی سمسیائیں ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گھت سے لوگ پوری زندگی اپنے پیٹ کا علاج کرتے ہیں اور کیول پینے کا پانی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ان کا پیٹ کبھی صحیح نہیں رہتا ہے آپ کو پینے کے پانی میں اور پانی میں فرق جاننا ہوگا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے پینے کا پانی وہ ہوتا ہے جو ہم ٹریٹ کر کے پینے یوگی بناتے ہیں اور نارمل پانی وہ ہوتا ہے جو ہنڈ پمپ یا سمر سیول سے آپ لیتے ہیں تو ہم کو کبھی بھی پینے کا پانی پینے میں یوز کرنا ہے اس چیز کا آپ کو دھیان لگنا ہے روز صبح جو لوگ کھالی پیٹ چائے پی رہے ہیں ان کا کبھی پیٹ اور لیور اچھا نہیں رہے گا اس چیز کو آپ مان لیجے صبح آپ کو کھالی پیٹ گرم پانی پینا ہے انٹی آکسیڈنٹس لینا ہے اور کلنجنگ کے جو بھی پروڈکٹس ہیں جب آپ جس کو چاہیں وہ کلنجنگ کے پروڈکٹس کو لے کر کے آپ اپنے پیٹ اور لیور اور کولون کو اچھا کرنا ہے کیونکہ دوستوں ہر انسان کا جو سب سے بڑا دھن ہے وہ اس کا پیٹ ہے اگر آپ کا پیٹ اچھا رہ رہا ہے تو آپ بلکل پوری طرح سوشت رہیں گے پیٹ کو اچھا رکھنے کے لیے دوستوں سب سے پہلے ہمیں پیٹ کی صفائی کا دھیان رکھنا ہے جیسے کسی کا گھر ہوتا ہے اگر اس کو ہمیں اچھا رکھنا ہے تو اس کی صفائی کرنی پڑے گی گھاڑوں پہنچا لگانا پڑے گا سارے گملے گلدستے مینٹین کرنے پڑیں گے اسی طرح دوستوں پیٹ میں بھی ہوتا ہے تو پیٹ کی صفائی کے لیے جو ٹیانس نے پروڈکٹ دیئے ہیں ریلی آئی ایم ویری ویری تھینکفل کہ دوستوں ایسا عجوبہ پروڈکٹ بنایا ہے جو دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں سب سے پہلا پروڈکٹ ہے فو ایس پاوڈر دوستوں یہ پرو بائیٹک ہے پرو بائیٹک کیا ہوتا ہے ہمارے پیٹ کے اندر جو ہارم فل بیکٹیریا ہے اس کو یہ ڈیڈ کرتا ہے اور گوڈ بیکٹیریا کا گروت کرتا ہے اگر آپ نارمل بھاسا میں سمجھنا چاہیں تو یہ ہمارے پیٹ کے اندر جو ہارم فل بیکٹیریا ہے جو ہمارے پاچھن سنت کو ڈیمیج کرتی ہے اس بیکٹیریا کو یہ مار دیتا ہے اور گوڈ بیکٹیریا جو ہمارے پاچھن سنت میں سہائق ہیں ان بیکٹیریا کا یہ فوڈ ہے بھوجن ہے اور ان کی وجہ سے یہ بہت اچھا ہمارے پیٹ کے ہیلتھ کو کرتا ہے آپ کو دو تین چیز دھیان دینا ہے آپ سبھی لوگ ہیلتھ ایڈوائزر ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کی کون سا پروڈکٹ کب دینا ہے کتنا دینا ہے کیوں دینا ہے کیسے دینا ہے اگر یہ چار چیزیں اگر آپ کو پتہ ہیں تب تو آپ پروڈکٹ کا ریزلٹ بہت اچھا لیں گے اگر نہیں پتہ ہے بے ٹائم کھا رہے ہیں بے ٹائم کر رہے ہیں تو کتہ ہی ریزلٹ ملنے والا نہیں ہے دوستہ تو سب سے پہلے آپ لوگ لکھ لیجئے کہ جتنے بھی کلنزنگ کے پروڈکٹ میں بتا رہا ہوں آج کیول ہم تین پروڈکٹ کے بارے میں بات کریں گے چوتھا ملٹی ویٹامین رہے گا تین پروڈکٹ جو ہے یہ تینوں پروڈکٹ کیول پیٹ کے لیے ہے دوستہ تو یہ فوس پاوڈر کو جو لینے کا طریقہ ہے یہ سیچٹ میں آتا ہے بیس پاؤچ میں آتا ہے اور اس کو کانچ کے گلاس میں لینا ہے کسی ایسے گلاس میں نہیں لینا ہے کانچ کے گلاس میں ہلکے گنگونے پانی میں آدھا کپ گلاس میں ایک سیچٹ فارکے آپ ملا لیجئے اور صبح کھالی پیٹ بہت دھیان سے سنیے گا فریش ہونے کے بعد صبح کھالی پیٹ آپ کو اس کو ایک سیچٹ ہلکے گنگونے پانی میں آدھا کپ پانی میں اس کو پی لینا ہے پینے کے بعد تیس منٹ تک بہت ہی دیکھیں کیئر فولی کام کرنا ہے آپ کو بہت ہی سارپ کام کرنا ہے تیس منٹ تک کچھ کھانا یا پینا نہیں ہے کیول وہی آدھا کپ آپ نے ڈالا اس کو چھوڑ دیجئے پیٹ میں جائے گا یہ اپنا کام کرے گا جو آپ کی ہمفل بیکٹیریاں ہیں ان کو ڈیڈ کرے گا جو گوڈ بیکٹیریاں ہیں ان کا گروتھ کرے گا تیس منٹ کے بعد آپ فری ہیں اس کے بعد آپ کو کم سے کم تین سے چار گلاس گرم پانی پینا چاہیے تین سے چار گلاس دوستو یہ ایک بار میں نہیں ہوگا جو لوگ ریگولر پی رہے ہیں ان کے عادت پڑ گئی وہ آرام سے پی لیں گے تو تین سے چار گلاس گرم پانی پینے سے کیا ہوگا آپ کے پورے شریر کا جتنا بھی ویسٹ ہے رات بھر کا کڈنی میں ہی کٹھا ہے وہ تین چار بار پیشاب ہوگا اور پورا آپ کا کڈنی آپ کا یورینل پینل آپ کا پورا سب کلین ہو جائے گا اور شریر کی جتنی بھی گندگی ہے وہ آپ کی باہر ہو جائے گا دوستو اس میں لکھا ہے فوس پاوڈر کرتا کیا ہے ایمپرووڈ انٹرسٹائنل فنکشن آپ کی آتوں کے فنکشن کو ایمپرووڈ کرتا ہے بہت سے لوگوں کو سناؤ گا کھانا پچھتا نہیں آتھیں کمجور ہیں پولائیٹیز ہے بار بار لیٹرین آ رہی ہے ایسے لوگوں کمجور آتھ والے لوگوں کو اس کو 20 سے 40 دن دینا چاہیے دوستو اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کا ڈوز ڈبل کر لیجئے یا تو ڈوز سیچٹ ایک ساتھ دے دیجئے یا ایک سبھے ایک سام دے دیجئے دونوں طریقہ ہے دونوں ٹائم میں آپ کو خالی پیٹ دینا ہے بیلنس انٹرسٹائنل فلورا ریگولیٹ انوارمنٹ آف دا انٹرسٹائن آتوں کے انوارمنٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے جیسا آتوں کو چاہیے اس کو اس کنڈیسن میں لے آتا ہے ہیلپ ٹو پریونٹ کانسٹیپیشن کانسٹیپیشن کو بچانے میں روکتا ہے پریونٹ گروت آف پیتوجینک بیکٹیریا جو ہمپل بیکٹیوریا ہیں ان کی گروت کو اس سے بچاتا ہے اس کے بعد امپروف کیلسیم ایبزورپسن جب آپ کی آتے سوست ہوں گی تو آپ کے بھوجن کا جو کیلسیم ہے وہ بھی اپنے آپ آپ کی آتے پچا پائیں گے اور آپ کی سریر کو سپلائی کر پائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے جب ہماری پیٹ اور آپ صحیح نہیں ہوتا ہے دوستوں تو کیلسیم ویٹامین پروٹین ہماری سریر سے سریر میں نہیں جا پاتا ہے کیونکہ آتے ہی بلوک کر لیتے ہیں تو وہاں پہ یہ آپ کا امپروف کیلسیم ایبزورپسن باڈی میں کرتا ہے لور کلسٹرال لیویل ایلپ ٹو پریونٹ ہائیپر ٹینسن آپ کے کلسٹرال لیویل کو کم کرے گا اور ہائیپر ٹینسن کو بچانے کا کام کرے گا دوستوں یہ اس کا سب سے مین وہ ہے who need to fos powder people with poor intestinal health جس کا آتوں کا سواشت اچھا نہیں ہے people suffering from constipation جن لوگوں کو constipation ہے people with high fat level جو fatty لوگ ہیں who care about their health جن لوگوں کو اپنے سواشت کو پیٹوں کو اچھا رکھنا ہے people with more snacking habits more snacking جن لوگوں کی عادت ہے بجار کی چیزیں کھانے کی بہت دھیان دیجئے گا چاومین ہے پجا ہے برگر ہے ٹھیلے پہ چاٹ ہے اس طرح کی چیزیں کھانے سے بھی ہمارا intestine اور colon گندہ ہوتا ہے اس کو ساف کرنا ہے اور older people جو بردھ لوگ ہیں جن کا پاچنتنت کمجور ہو جاتا ہے دوستوں تو یہ fos powder کا مہن کام ہے آپ کی آتوں کی bacteria کو balance کرنا ہمارے جاتا ہے رگے پاچنت شیئے بلا